اگر آپ عدوی دنیا کے کاموں کو پسند کرتے ہیں اور ہماری مدد کرنا چاہتے ہیں تو جوائن بٹن دبا کر یا نیچے دی ہوئی اکاؤنٹ ڈیٹیلز کے ذریعے کر سکتے ہیں شکریہ حاجرہ مسرور کی کہانی ایک کہانی بڑی پرانی بڑھے نوکر نے دروازے میں سے سر نکال کر پھر کچھ کہنا چاہا او فو بھئی بہت سننی تمہاری باتیں میرا دماغ نہ کھاؤ میرے گھر رہنا ہے تو جیسا میں کہوں وہی کرنا ہوگا ورنہ دروازہ بند ہوتے دیکھ کر وہ چھپ ہو گئی ان کے ہاتھ لرز رہے تھے غصے سے یا شاید سردی سے کھڑکی کے شیشوں پر سے پرانی ساری سے بنا ہوا پردہ بھی ہٹا ہوا تھا پھر بھی کوہر کے مارے ہوئے سورج کی روشنی میں کمرہ اندھیرہ لگ رہا تھا انہوں نے پلاسٹک کی سلائیوں پر اون کے پھندوں کو آنکھوں کے قریب لا کر گننا شروع کیا بیگم صاحب دروازہ پھر کھولا اور اندر آ گیا اب اس کے ہاتھ میں چادر میں بند ہی گھٹری تھی پھر جانے کی دھمکی دے رہے ہو بخشومیاں تم سمجھتے ہو میرے ہاتھوں میں دم نہیں پھر تم ہو کس کام کے جیسا پکاتے ہو خوب معلوم ہے میں نہ دیکھوں تو بھلا کوئی پیٹ بھر کر کھا سکتا ہے بازار سے سودا سلف لا دیا اور بچوں کو اسکول سے لے آئے تو سمجھتے ہو گھر کے سارے کام نمٹ گئے سارا دن تو میں ہی مرتی کھپتی ہوں گھر کے کاموں میں واہ اچھی دھمکیاں ہیں جانے کی دھپ سے گھٹری فرش پر پھینک کر بخشومیاں اکڑوں بیٹ گئے اور گھٹری کی گرہ کھول دی لو دیکھ لو کچھ لے کر نہیں جا رہے تمہارے گھر سے پھر بعد میں نہ کہنا بس بس دیکھ لیا ہاں یہ سوئٹر رکھ دو میں نے نیا بون کر تمہیں دیا تھا تمہیں ہماری پرواہ نہیں تو ہمیں بھی نہیں اب جو یہاں کام کرے گا وہ پہنے گا اسے ہم کتنا کتنا ہی خیال کرو تمہارا کوئی فائدہ نہیں ناقدرے ہو وہ بےہت چڑچڑا کر بولتی گئیں لیکن جب بڑھا نوکر گھٹری باندھ کر سچمچ چل پڑا تو انہیں ایک دم شدید کمزوری کا احساس ہوا اور گھبراہٹ سے خانسی اٹھنے لگی خانستے خانستے ان کے دل میں نوکر کے لیے رحم کی ایک لہرسی اٹھی انہوں نے گرم لہاف ایک طرف الٹا اور سوئٹر اٹھا کر دروازے کے باہر سہن میں اچھال دیا بخشو یہ لے جاؤ اپنا سوئٹر ایک دفعہ جو دے دیا سو دے دیا اور پھر وہ کھلے دروازے میں کھڑی رہ گئی بڑھے نوکر کے لیے جیسے ان کا دل پگھلنے لگا جی چاہا اسے روک لیں منا لیں اب یہ اس عمر میں کہاں محنت کرے گا یہ بیچارہ تو ان کی شادی سے پہلے ان کے میاں کے پاس تھا تنخواہ بھی کیا لیتا بس پان سگرٹ کا خرج کھانا کپڑا دوائلاج اور سر پر چھت اس کے لیے بہت عجیب سادھوں اور تیاغیوں جیسا رویہ تھا اس کا ناراض ہوتا تو کچھ دن کے لیے اپنی گھٹری لے کر چلا جاتا دو چار گھروں میں رہ کر اور وہاں سے بھی روٹ کر پھر یہیں واپس آ جاتا ہے بیچارہ مگر وہ سوچتی رہیں کچھ کہنا سکیں خانسی ایسی مو بھر کر آئی کہ وہ غسل خانے کی طرف دوڑیں خانس کر تھوکا تو بلغم پر خون کی سرخ دھاری چمکی گھڑ گھڑا کر جیسے چلتی ریل گاڑی پٹری پر رک گئی کانوں میں انجن سنسنانے لگا انہوں نے ذہن کی کھڑکی سے جھاک کر دیکھا وہی سینیٹوریم والا اسٹیشن وہ گھبرا کر پلٹیں اور لحاف میں خوفزدہ بچے کی طرح چھپ کر بیٹھ گئیں اور پھر اون اور سلائیاں نظر آئیں تو کچھ یوں تیزی سے بننے لگیں جیسے اون کے یہ پھندے ان کے آوارہ خیالات کو بھی جگڑ لیں گے اوہ زکام ہے زکام بگڑ گیا ہے شاید ایسے میں گلے سے خون آ جاتا ہے مگر میں اتنی چرچڑی کیوں ہو گئی ہوں شاید بخار ہے انہوں نے ایک خوب گہری سانس لی جو ان کے ہونٹوں اور تھوڑی پر لوکے جھوکے کی طرح لگی اون اور سلائیاں تپائی پر ڈال کر وہ اٹھیں اور دیواری علماری کھول کر کچھ ڈھونڈنے لگیں نہ جانے عورتیں اپنی چیزیں اس خطر بند کر کے کیوں رکھتی ہیں تالے والی علماری اور اس کے اندر بند ڈبے تالے والی چھوٹی چھوٹی سندوقچیاں ٹوفی کے خالی ڈبے بڑے موں کی بودلیں کسی میں جہز کے کپڑوں سے اتارا ہوا لچکا گوٹا کسی میں سلمہ ستارے کی بیلیں کسی میں شیشے کی چوڑیاں کسی میں ڈھونڈ رہی تھی آخر ایک بڑے سے پھولوں اور تتلیوں کے چھاپ والے ڈبے میں وہ اولٹ پلٹ کرنے لگیں اس میں نکاح نامہ تھا میاں کے کچھ خطوط جو انہوں نے ٹریننگ کے لیے دوسرے شہر جا کر بڑی محبت سے لکھے تھے دباؤں کے نسخے اور بچوں کے سکول کی سالانہ رپورٹ کے علاوہ ان کا اپنا میٹرک سرٹیفکٹ بھی نظر آ گیا مگر وہ چیز نہ ملی جسے وہ اتنی بیتابی سے ڈھونڈ رہی تھے آخر علماری کے ایک کونے میں بیکار کپڑوں تلے تین کا وہ ڈبا مل گیا جس میں ان کی مرہومہ ماں کی یادگار چاندی کی سرمیدانی کے ساتھ تھرما میٹر بھی رکھا تھا انہوں نے کابتے ہاتھوں سے تھرما میٹر نکالا اور ایک بار جھٹک کر موں میں رکھ لیا بند آنکھوں کے سامنے سے دھڑکتے ہوئے دل پر بھاری بھاری قدم رکھتے گیلنسی چوبھوتے وہ سارے دن گزرنے لگے جن میں وہ اپنے میاں اور بچوں سے دور سینیٹوریم کے جنرل وارڈ میں پڑی تھی جہاں سارے وقت ان کا ذہن بچوں اور شوہر کے لیے ترہا ترہا کے وسوسے بنتے رہتا خدا جانے اب جوتے بھی کیسے بننے لگے ہیں چاب بھی نہیں سنائی دیتی وہ پشت پر آ کر کھنکھارے تو آنکھوں کے ساتھ مو بھی کھل گیا اور تھرما میٹر زمین پر ٹپک پڑا میں نے کہا زکام ہو دیکھوں بخار تو نہیں کمبخ ٹوٹ گیا نیک شگن ہے وہ بے فکری دکھا رہی تھی سوچ رہی تھی جب انہیں پرواہی نہیں تو کیوں اپنا دکھڑا روں بخشو میاں کو پھر نکالنے کی کوشش ہے وہ تو میں دفتر نہیں گیا تھا جو روک لیا انہوں نے بے تعلقی سے کھڑکی کے باہر دیکھتے ہوئے کٹیلے لہجے میں کہا میں نے تو نہیں نکالا کسی کو خود گھٹری باندھ لائے وہ بھی اسی طرح بولیں جیسے کسی اور سے کہہ رہی ہوں دو دن پہلے کے جھگڑے کے بعد یہی صورتحال تھی اور جھگڑے تو اب بار بار ہی ہوتے شام کو کچھ لوگ آئیں گے بخشومیاں بازار سے سموسے لے لینا درجن بھر گھر میں تو کوئی دھنگ کی چیز بن نہیں سکتی چائے ہی ٹھیک بنا سکو تو بنا لینا انہوں نے باورچی خانے کا دروازہ کھول کر کہا اور پلٹ کر دوسرے کمرے میں جانے لگے جیسے بخشومیاں ہی تو یہ گھر چلا رہے ہوں اپنی جان کھپا دی اور یہ صلاح ملا ہے مجھے وہ زور زور سے بولتی میاں کے پیچھے آئیں مگر وہ میز پر سے دفتر کی فائلیں اٹھا کر باہر نکل گئے میاں نے باہر سکوٹر نہیں سٹارٹ کیا جیسے ان کے ذہن پر لات ماری ہو ایسی لات جس سے ان کے دماغ کے سارے کل پرزے چل پڑے خدا سمجھے وہ کرسی پر بیٹھ کر پھسر پھسر رونے لگیں ہمیشہ وہی چاہیں گے جو میں نہ چاہوں ہمیشہ مجھے زلیل کریں گے دوسروں کے سامنے انہوں نے دپٹے سے ناک پہنچی اور دل کھول کر رونے لگیں نیم تاریخ تھنڈے کمرے میں گرم گرم آسووں سے انہیں بڑی تمانیت کا احساس ہوا یہ دیکھو یہ جھاڑ پہنچ کی ہے بخشون حضور کے کمرے کی انہوں نے جیسے میاں کو مخاطب کیا اور روتی ہوئی اٹھیں اور میس کی سطح پر جمی ہوئی گرد کی تہ کو انگلیوں سے صاف کیا اور پھر جھنجلا کر انہوں نے اپنے دپٹے کے پلو سے ہی سارا فرنیچر پونچ ڈالا لو ذرا دیکھو اگر میں اس وقت دھیان نہ دیتی تو یوں ہی خاک جمی رہتی پھر جو آتا میری صحت کے قصے لے بیٹھتا ہمدردیاں جتاتا تن تنے میں انہوں نے کمرے کی صفائی کر ڈالی بانس لا کر چھت کا جالا لے ڈالا مگر روشن دان میں لگے چڑیا کے گھونسلے سے آنکھ بچا گئیں کمبخت چڑیوں نے نہ جانے کب روشن دان کی ذرا سی کھلی درس پا کر تن کے فسا لیے اور اب تو اس میں بچے چونچوں کر رہے تھے ان کے میاں نے بھی بخشو کو ہدایت کر دی تھی کہ اب گھونسلا نہ چھیڑنا ورنہ بددعا لگے گی چڑیوں کی گھونسلے کو نظر انداز کر کے انہوں نے پردے جھٹک جھٹک کر دھول نکالی ابھی چند ہفتہ پہلے ہی تو انہوں نے گھر کے خلچ میں سے پیسہ بچا کر یہ اچھے خاصے مہنگے پردے سلوائے تھے اب بچت کوئی سیکڑوں کی تو تھی نہیں یہی انڈوں میں گوشت میں دودھ میں ڈنڈی مار لیتی ڈاکٹر نے انہیں انڈا دودھ مکھن روز کھانے کی ہدایت کی تھی مگر وہ یہ چیزیں کھاتی رہتی اور پردے نہ بنتے تو وہ اور بیمار نہ ہو جاتی ڈاکٹر نے یہ بھی تو کہا تھا کہ خوش رہا کرو گھر بنا تو خوشی ہوئی اب نئے گھر میں سب پرانی چیزیں تو اچھی نہیں لگتی اس لیے ایک پردے ہی کیا یہ میز یہ کرسیاں یہ سوفا بھی تو انہوں نے ہی خریدا تھا یہ کمرہ تو انہیں اتنا عزیز تھا کہ بچوں کو یہاں گھسنے نہ دیتی مگر یہ بڑے میاں بخشوں ہیں کہ انہیں چیزوں کی اہمیت اور قدر کا پتا ہی نہیں بڑی دیر تک وہ خانس خانس کر کمرے کی صفائی کرتی رہی پوچھیں اور پھر تصویر کے سامنے دیر تک کھڑی رہیں سب جھوٹ تھوڑا ہی کہتے ہیں کہ میں خوبصورت ہوں انہوں نے مسکرا کر سوچا انہیں اپنی تصویر دیر تک دیکھنے سے بڑی تمانیت اور اعتماد محسوس ہوا جب وہ دوبارہ اپنے کمرے میں آئیں تو انہیں خیال آیا کہ سولٹر تو بنا ہی نہیں بس اب اس کا گلاہی تو بننا رہ گیا تھا وہ دوبارہ بننے بیٹھ گئیں جو آئیں گے دیکھیں گے کہ بیچارہ پپو کیسا پرانا گھسا سولٹر پہنے ہیں بیچارہ بچہ کتنے دن لگ گئے تین سولٹروں میں وہ بنتی گئیں اور ذہن میں پھندے کھلتے گئے میں شاید بہت چرچڑی ہو گئی ہوں پرسوں خامخواہی تو ان کی جلی کٹی باتوں کا جواب اس طرح دینے لگی پتہ نہیں کیوں میں جب سے بیمار ہوئی ہوں سمجھتی ہوں وہ میرے نہیں رہے ہر بات میں میری کارٹ کرتے ہیں اب آج ہی بخشو میاں کا معاملہ دیکھو میں نے کہا جاتے ہو جاؤ انہوں نے حکم دیا رکو ذرا میرا خیال نہیں انہیں زلت کے خیال سے آنکھوں میں آنسو آ گئے مر جاؤں گی تو چھٹی ہو جائے گی پھر قدر ہوگی میری میاں جی کو ہاتھ روک کر بہتے آنسووں کو پلو سے پوچھنے سے پہلے سرخ سولٹر پر آنسووں کے چند قطرے گر گئے ہائے اللہ توبہ انہوں نے سویٹر جلدی سے سینے سے لگا لیا میں مر جاؤں گی تو میرے دونوں بیٹوں کا کیا ہوگا بھوکے پھریں گے تو باپ کو خبر نہ ہوگی ننگے پھریں گے تو کسی کو خیال نہ آئے گا وہ جو مسئل ہے باپ لکھیا نہیں بھلا ماں پنساری بھلی توبہ بچوں کے اس انجام کے تصور سے ہی وہ کام پٹھیں دونوں بچے سکول سے لانے کا وقت ہو رہا ہے جانے بخشو نے کچھ پکایا بھی یا نہیں ارے آج تو وہ پیسے بھی دے کر نہیں گئے غصے میں بھول ہی گئے حضور والا وہ گھبرا کر اٹھیں ایک بار پھر علماری کھلی ڈبے کھلے اور خاصی ریزگاری مل گئی انہوں نے باورچی خانے میں جھاکا ریزگاری بخشو میاں کو دے کر جلدی سے انڈے لانے کو کہا اور خود انڈے کا سالن بنانے کے لیے پیاس کاٹنے بیٹھ گئیں سر میں دھمک سی ہو رہی تھی اور خاصی بدستور اٹھ رہی تھی بخشو میاں بازار سے سموسے بھی لے آئے جب شام کو ان کے میاں آئے تو وہ نیند میں پسینے سے نہا چکی تھی نجانے کب سو گئی تھی اور اب باہر کا دروازہ کھٹ کھٹایا جا رہا تھا انہوں نے اٹھنا چاہا مگر اٹھا نہیں جا رہا تھا انہیں سہن میں میاں کے رشتے کی پھپی اور ان کی پولیوں سے لنگڑی بیوہ بیٹی کی آوازیں سنائی دینے لگیں اور پھر پڑوسن خالہ اور ان کے شوہر کے بولنے کی جانی پہچانی آوازیں آنے لگیں ہاں تو یہ ہیں ہماری قسمت کے مہمان مجھے معلوم تھا جب لڑیں گے تو منصفی کے لیے انہی لوگوں کو بلائیں گے اور وہ ان کے کلرک دوست بھی تو آئیں گے ہاں میں ہاں ملانے انہوں نے بمشکل گھسیٹ کر اپنے آپ کو اٹھایا خانستی ہوئی غسل خانے میں گئیں موہات دھویا دپٹہ بدلہ اور بچے کی خانسی کا شربت بھونٹ بھر پی گئیں کہ اب یوں ہی خانسی رہی تو خانسی کا حساب کتاب کسے کسے سمجھائیں گی اور پھر اندر ہی اندر کانپتی الٹے ہوئے لہاو سے ٹک کر یوں بیٹھ گئیں جیسے کہیں کی ملکہ ہوں اور اب مہمان انہیں سلام کرنے حاضر ہوں گے مگر غصے اور حد تک کے احساس سے ان کا دل یوں دھڑک رہا تھا جیسے پسلیاں توڑ کر نکل پڑے گا میں کیوں جھگڑیوں ان سے وہ تو بس میرے سینیٹوریم سے آنے کے بعد سے پتھر بن گئے ہیں کچھ کہوں سنتے ہی نہیں پھر میں سنانے کو کیوں مری جاتی ہوں جانے مجھے کیا ہو گیا ہے کہیں وہ ان سب کے سامنے یہ نہ کہہ دیں کہ میں رات کو ان سے جھگڑا کر ان کے کمرے کے فرش پر پڑی روتی رہی تھی کہ شاید منائیں گے مجھے ان کے کمرے میں جانے کی کیا ضرورت تھی نہیں بولتے نہیں پوچھتے نہ سہی اللہ نے دو بیٹے دیئے ہیں یہ سلامت رہیں گے بچے کیا ماں کی باتیں حرکتیں نہیں سمجھتے بڑے ہو کر خود فیصلہ کریں گے میرا ان کا نہ بولیں نہ پوچھیں دوسرے کمرے میں ان کے میاں بول رہے تھے دیکھ لیجئے مزاج صبح سے بتا دیا تھا کہ آپ لوگ آئیں گے مجھ سے ناراض تو دنیا سے ناراض اپنے میاں کا فقرہ پورا ہونے سے پہلے وہ کمرے میں حاضر ہو گئیں وہی چھلکتی ہوئی نیم و آنکھیں بخار سے تمتمایا ہوا رنگ سموسوں کی پلیٹ ان کے ہاتھ میں تھی آؤ بیٹھو بیٹی بخشو میاں لے آئیں گے چائے وائے فوپی دیوان پر ایک طرف کھسک گئیں بخشو میاں ارے فوپی شکر کیجئے وہ تمہیں گھر میں موجود تھا ورنہ یہ تو اسے بھی دھکا دے چکی تھی میاں نے بڑے جوش سے سبھوں کو اطلاع دی اور داد طلب نظروں سے دیکھنے لگے اور وہ بمشکل خود کو چیخ کر بولنے سے روک سکیں آپ کو تو معلوم ہے فوپی بخشو میاں کی عادتیں جب چاہیں رہیں جب چاہیں گھٹری باندھ کر نکل جائیں وہ آہستہ سے بولیں ہاں یہ بات تو ہے خدا لگتی کہوں گی ایک دفعہ تمہارے ہاں سے روٹ کر میرے گھر بھی تو ڈیرہ ڈالا تھا لوگ ہفتہ نہیں رہے کہ خود ہی روٹ کر کہیں اور چلے گئے بس بیچارے بخشو بوڑے ہو گئے بہت اور پھر بٹیا یہ نوکروں کا خوپی بخشو میاں کے قصے میں اولج گئیں ادھر بخشو میاں اپنے بچے کچھے دانت نکالے چائے کی کشتی اندر رکھنے آگئے چائے پیالیوں میں ڈالتے ہوئے وہ سوچ رہی تھی کتنے دن سے چائے کی ٹرولی لینے کو جی چاہتا ہے مگر ریزگاری اتنی نہیں جمع ہونے پاتی جب دیکھو جب مہنگائی کا رونا روتے رہتے ہیں اور گھر کا روزانہ خلچ دینا بھول جاتے ہیں سب مہمان چائے پینے اور ساموسے چکھنے لگے کمرے میں پیالیوں اور چمچوں کی آواز چھا گئی اچانک کمرے میں ایک چڑیا روشندان کے شیشے سے ٹکرائی انہوں نے آنکھ اٹھا کر دیکھا جالے اتارتے ہوئے روشندان کی درز شاید بلکل بند ہو گئی تھی اور چڑیا جو اندر آ گئی تھی باہر نہیں نکل پا رہی تھی پوچھئے آج پھر پوچھئے ان سے میاں نے پھوپی کو صحیح پٹری پر ڈالنے کی کوشش کی دوسروں سے پوچھواتے ہیں کبھی آپ نے بھی پوچھا ہوتا وہ نہیں بولنا چاہتی پر بول پڑی اے لو بیٹی ہم دوسرے ہو گئے ہم تو اپنا سمجھ کر آ جاتے ہیں رشتے کی پھوپی برا مان کر مو بسورنے لگی ارے نہیں پھوپی میں ایسی بات نہیں کہہ رہی میں تو ان سے کہہ رہی ہوں کہ آپ کے بھتیجے سے انہوں نے کپ کپا کر پرانی گرم چادر اپنے گرد زور سے لپیٹ لی جیسے چادر تلے خدا جانے کیا کیا چھپا رہی ہوں تمہیں کیا نہیں پوچھا تمہارے پاس کیا نہیں تمہیں کیا سڑک پر بٹھا رکھا ہے شکر نہیں کرتی نئے مکان میں بیٹھی ہو تمہیں کھانے کو نہیں ملتا پہننے کو کپڑا نہیں دوا علاج نہیں ہوتا اور کیا پوچھوں بتاؤں نا میاں کی آواز بلند ہونے لگی ہاں ہاں بیٹی پڑوسن خالہ کے شوہر نے رسان سے کہا ہوتی تو یہ گھر بنتا اپنا پیٹ کاٹا اپنا جی مارا پیسہ پیسہ دانتوں سے پکڑا جب یہ گھر بنایا میں نے تو اپنے پرویڈنٹ فنڈ کا پیسہ بھی اسی میں ڈالا چھے تولے سونے کا سٹ تھا میرے جہز کا وہ بھی بیچ کر اسی میں لگا دیا وہ بولتی چلے گئیں سن لیا آپ لوگوں نے اتنی چھچوری طبیعت ہے ان کی آج کھلی سب کے سامنے ہم نے انہیں کھلایا پہنایا دوہ علاج کے لیے رات دن کی بیمار آج یہ زیور اور روپیہ کا تانہ دے رہی ہیں کیا میں نے تم سے روپیہ زیور مانگا تھا قسم کھا کر کہو بچوں کے سر کی میاں آگ بگولا ہو گئے ہر بات کا غلط مطلب نکالتے ہیں میں تو کہہ رہی تھی میں نے اس گھر کے لیے آپ کے لیے سب ہی قربان کر دیا اور آپ ہیں میری ذرا پرواہ نہیں کرتے میں نے آپ کے کہنے پر اپنی دس سال کی اسکول ٹیچری بھی چھوڑی شادی کے بعد وہ بھی بولتی گئیں ارے بی بی نیک بخت عورتیں اپنے گھر کے لیے ایسا ہی کرتی ہیں بوڑھے کلرک نے کہنا شروع کیا میری بیٹی نے تو کلرک کی بیٹی کی قربانیوں کی فہرس لمبی تھی جسے وہ اپنے کھولاؤں میں نہیں سن رہی تھی وہ تو کمرے میں موجود چڑیا کی طرح حراسہ تھی جو اب باہر کی راہ نہ پا کر بار بار سب کے سروں پر اوڑ رہی تھی ہاں سچ تو ہے اس میں گنانے کی کیا بات ہے یہ تو بیٹیا ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے اب تو خیر سے مرد اتنے شوقین بھی نہیں رہے بہت ہوا تو سینما دیکھا ہے دوستوں کے ساتھ ہوتلوں میں چائے پی لی ہمارے میاں نے تو لاک کا گھر خاک کر دیا تھا ہمارا دھیروں زیور گانے بجانے والیوں کو پہنا دیا اس پر بھی یہی کہتے کہ اپنے بابا کے گھر سے اور لاؤ اللہ جنت نصیب کرے ان میں کون سی لت نہیں تھی اور یہ تمہارا میاں بیچارہ گھر سے دفتر دفتر سے گھر ارے شکر کیا کرو ایسا بھولا بھالا میاں ملا ہے ایک ہماری اس بیٹی نے بھگتنا تھا انہوں نے اپنی پولیو زدہ بیٹی کو دیکھ کر لمبی آہ بھری گھر میں بھی آئیں گے تو جیسے دفتر میں بیٹھے ہیں کبھی گھر کا حال پوچھا دو برسوں میں جب سے میں بیمار ہوئی تو ان کی آواز بھر رہا گئی ہاں ہاں اور خوب تبل مچاؤ آنسو تو تمہاری پلکوں پر دھرے رہتے ہیں جب گھر میں آو مو سوچا ہوا دیکھو وہ تڑک کر بولے اور بولتے چلے گئے کبھی تم نے پوچھا کہ میرا حال کیا ہے میری کیا پریشانیاں ہیں دفتر کے کیا حالات ہیں مکان کا قرض سر پر چڑھا ہوا ہے صاحب یہ تو چاہتی ہیں کہ گھر میں بیٹھا ان کا مو دیکھتا رہوں ان کے قصیدے پڑھتا رہوں وہ بولتے گئے تو وہ ایک دم چیخ اٹھیں دیکھئے حد ہوتی ہے بس کیجئے یہ قصیدے پڑھیں گے میرے انہوں نے آنسو ضبط کیے دیکھا آپ لوگوں نے دیکھا سیدھی بات ہے یہ مجھ سے بیزار ہو گئی ہیں میں ٹکٹ لے آیا ہوں ریل کا یہ دو ایک مہینے اپنی بہن کے پاس رہے آئے کراچی میں سردی بھی نہیں بچوں کو پھپی آپ سنبھال لیجئے گا میاں نے قصہ تمام کیا اور ایک سموسہ اٹھا کر دھانتوں سے کترنے لگے جانے کا ٹھکانہ ہوتا وہ ایک دم فپک کر رو پڑی اے ٹھیک تو کہہ رہی ہے یہ بھائی باپ کے گھر جانا تو ٹھیک ہوتا ہے مگر بہن کی سسرال میں تو پڑوسن خالہ بول پڑی بہن آ کر نہیں رہی تھی ایک مہینے اے اب ایسا بھی کیا پھپی بولیں اور بولتی چلی گئیں بھائی آج کل کی عورتیں بھی خوب ہیں اے ہم تو جب بیزار ہوتے تھے تمہارے پھپا سے تو بہن بھائی خالہ ممانی چچی جس کے گھر جی چاہا اپنے بچے سمیٹ کر مہمان ہو جاتے پھر کچھ دیر بعد خود ہی منانے آتے اللہ بخشے ہماری امہ کہتی تھی اس طرح بیوی کی قدر ہو جاتی ہے میاں کو یہ مجھ سے جان چھڑانا چاہتے ہیں میں نے ان کے لیے کیا نہیں کیا ہانڈی سے اچھی بوٹیاں ان کو دیں گھی ان کے برطن میں ڈالا ان کے کپڑے دھوئے استری کی جوتے پالش کیے ارے ہم نے تو کبھی کوئی جمادارنی بھی صفائی کے لیے نہیں رکھی میں نے گھر کے خلچ میں سے پیسہ پیسہ جوڑا اور اس گھر پر خلچ کیا کیا کچھ نہیں کیا بچے پالے کبھی بچوں کی بیماری آزاری میں نہیں کہا کہ دفتر سے چھٹی لو اور اب کہہ رہے ہیں کہ میں چاہتی ہوں یہ گھر بیٹھ کر میری صورت تکیں ارے کبھی تو پوچھیں کہ مرتی ہو یا جیتی ہو ارے بیٹی اللہ نے عورت کو اتنی حمد دی ہے مگر کسی نے ادھر توجہ نہ دی تمہارا کیا حال پوچھیں صدا کی بیمار میاں مو لٹکا کر بولے میں صدا کی بیمار تھی اللہ حد ہے جھوٹ کی بھی میں تو تمہارے گھر آ کر بیمار ہوئی بس کیا کہوں ڈاکٹر نے نہیں کہا تھا کہ ناقص غزہ اور علم غلم سے یہ بیماری ہوتی ہے وہ تڑپ کر زور زور سے رونے لگیں سب نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر نظریں جھکا لیں سردی کا غروب ہوتا ہوا سورج بھی ایک بادل کے ٹکڑے کے پیچھے چھک گیا اور کمرے میں اندھیرہ بڑھ گیا چڑیا آپ کمرے میں بیتابی سے اڑی اور پھر روشن دان کے شیشے سے ٹکرا گئی تم کتنا کتنا بیمار ہوئے میں نے کبھی کسی سے نہیں کہا کسی سے فریاد نہیں کی ڈاکٹر کہتا تھا کہ تمہاری خاندانی بیماری تم میں اور بچوں میں وہ بین کر رہی تھی کہ میاں کھڑے ہو گئے خبردار جو خاندان کی بات کی زبان کھیش لوں گا دیکھ لیجئے اب خود جو چاہیں کہیں سب کے سامنے وہ زور زور سے رونے لگیں اے بھابی شریف عورتوں کی آواز گھر سے باہر نہیں جانا چاہیے پولیو زدہ نند نے اس کے موہ پر ہاتھ رکھ دیا مگر وہ اس وقت اپنے آپے میں نہ تھی انہوں نے وہ ہاتھ جھٹک دیا اچھی شرافت ہے یہ ساری دنیا کو سنائیں اور میں نہ بولوں سن لیجئے یہ مجھے بوجھ سمجھتے ہیں ان کا جی بھر گیا ہے مجھ سے میری ہر بات انہیں بری لگتی ہے اور میں نے ان کے لیے کیا نہیں کیا وہ اسی طرح روتے ہوئے بہن کرتی رہی چپ رہو میں کہتا ہوں چپ رہو تم جاؤ اپنی بہن کے پاس جاؤ سامان باندھو جب تک میں نہ بلاؤں مجھے آ کر صورت نہ دکھانا وہ نہیں آ کر رہی تھی تمہارے پاس وہ شیر کی طرح دہاڑے دو دن میری بہن آ کر رہی تھی بیچاری کو ساس نے مارا تھا نہ آتی تو کیا کرتی اب یہ احسان جتا رہے ہیں آخر یہ گھر میرا بھی تو ہے میں نے اس میں اپنا پرویڈنٹ فنڈ ڈالا اپنا زیور ڈالا میں نے کوری کوری بچائی میں نہیں جاؤں گی اپنے گھر سے وہ چیخی بلکل دیوانوں کی طرح آپ لوگ نہیں سمجھا سکتے اس عورت کو یہ کسی کی سننے والی نہیں میاں نے بیبسی سے سب کو مخاطب کیا تم دوسرے کمرے میں چلی جاؤ اچھا میرے ساتھ آؤ پڑوسن خالہ کا جی بھر آیا مگر خالہ میں کیوں جاؤں میرا کیا قصور ہے ان کا دل کہیں اور اٹکا ہے یہ مجھے نہیں پوچھتے پھر کسے پوچھتے ہیں میں سب سمجھتی ہوں وہ مچل مچل کر روتی اور کہتی رہی بھابی اب بھائیہ ٹکٹ لائے ہیں تو دو چار دن کو کراچی پولیو زدہ نند نے سمجھانا چاہا میں نہیں جاؤں گی اپنی ہسی اڑوانے میں اپنے بچوں کو نہیں چھوڑ کر جا سکتی اس وقت گیند باہر سے آ کر دروازے پر زور سے لگی ہاں توڑ دو دروازے دیکھیں گے تمہارے اببہ اور بنوائیں گے میری آنکھوں کے سامنے یہ حال ہے گھر کا وہ جیسے ہسٹیریہ میں بک رہی تھی میں کہتا ہوں سامان باندھو ٹکٹ زائے جائے گا جلدی وہ آپ کی دھیمی آواز میں مستحکم لہجے میں بولے نہیں جاؤں گی جانا ہے تو آپ بھی چلئے بچے بھی چلیں وہ اسی ہسٹیریہی انداز سے کہے گئیں ان کی آنکھیں بند ہو رہی تھی اور آنسو تھے کہ مو دھو رہے تھے اچھا تو پھر میاں کی کیفیت بلکل آتش بازی کے انار جیسی ہو گئی جس کو دیا سلائی دکھائی گئی ہو تو پھر تو پھر میں تم کو تلاق دیتا ہوں تلاق اور جیسے اس انار کے سارے جلتے پھول ان پر برس گئے پھر بھی نہ جانے کیسے ان کا کامتا ہوا ہاتھ بے اختیار آگے بڑھا درمیانی گول میز جیسے انہیں نظر نہیں آ رہی تھی وہ میز پر آند گئیں اور جانے کیسے انہوں نے میاں کی پتلون کا پائنچہ مضبوطی سے مٹھی میں جکڑ لیا اور کچھ کہنے کی کوشش میں ہاپنے لگیں آنکھوں اور ناک سے بہتا پانی کھلے ہونٹ اور اجڑے بالوں میں چمکتے سفید بال وہ اس عالم میں کیسی بدصورت لگ رہی تھی سب نے نظریں جھکا لیں میاں مو پھیر کر کھڑے ہو گئے پڑوسن خالہ نے اپنے آنسو خوش کیے بغیر بڑا زور لگا کر انہیں میز پر سے اٹھایا اور تلے کے کام والی بوسیدہ گرم چادر ان کے سر پر ڈال دی جو ہونا تھا وہ ہو گیا اب ان سے تمہارا پردہ واجب ہے پڑوسن خالہ کے شوہر نے بمشکل کھکھار کر بھاری آواز میں کہا اور سر جھکایا تو ان کی گہری سانس سے سونے کی تار جیسی دو چوڑیاں خسوٹ کر اتارنے لگیں کیا یہ چوڑیاں آپ کے گھر کی ہیں جو اتار رہی ہیں بوڑھے کلرک نے میاں سے سوال کیا جی مگر جو دے دیا سو دے دیا ان سے کہیے چوڑیاں پہنے رہیں میاں نے مدھم آواز میں کہا لیکن وہ تو جیسے کچھ سن ہی نہیں رہی تھی چوڑیاں اتار کر میز پر ڈال دی اور پھر کانپتے ہاتھوں سے کانوں میں پڑی چھوٹی چھوٹی بالیاں بھی اتار کر چوڑیوں کے بیچ میں رکھ دیں مگر یہ بالیاں تو ان کے جہیس کی تھی پھر وہ کانپتی ہوئی کھڑی ہوئی اور سر پر سے تلے کے کام والی چادر بھی اتار کر میز پر ڈال دی اور خاموشی سے دروازہ کھول کر دوسرے کمرے میں چلی گئیں ہے ہے بیچاری کا لڑکوں پر بھلا کیا حق ارے کوئی بیٹی ہی پیدا ہوئی ہوتی تو یوں اکیلی نہ نکلتی گھر سے ہائے پڑوسن خالہ نے سوچا اور اپنی آنکھیں اور ناک پوچھتی دوسرے کمرے میں ان کے پاس چلی گئیں اب کمرے میں خاموشی اور سردیوں کی شام کا اندھیرہ اتر رہا تھا میہ نے ہاتھ بڑھا کر بجلی کا بلو روشن کیا تو چڑیا پھر ہر طرف اڑنے اور روشن دان کے شیشے سے ٹکرانے لگی میہ نے چڑیا کو دیکھا اور پھر باہر کھلنے والا دروازہ کھول دیا کہ چڑیاں گھوصلے تک پہنچنے کا راستہ خود تلاش کر لیتی ہیں